موسیقی کہ جب تُو نے جنازے کی نماز پڑھنے تو اپنا کرز ادا کر دیا قضائطہ پورا کر دیا اللہ زی علیکہ جو تجھ پر تھا یعنی جو فرض آئد ہوتا تھا وَقَالَ حَمَيْدُ بْنُ حِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ اِذْنًا کہ ہم نے نہیں جانا کہ نماز جنازہ میں کوئی اجازت بھی لینی ہوتی یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے لیکن جو نماز جنازہ پڑھ کے واپس چلا جائے تو اس کو ایک قیرات کا سواب ملے گا اور ایک قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے دو قیرات کا سواب ہے حَدَّثَنَا عَبُ النُعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حَازُمُ سَمَعْتُ نَافِعَنْ يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَا جب ابن عمر سے ابو حرارہ کی یہ حدیث بیان کی گئی کہ جو جنازہ کی نماز پڑھے اس کو ایک قراب سواب ملے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں فَصَدَّقَتْ يَعْنِ عَائِشَةَ عَبَا حُرَيْرَتَ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو حرارہ کی تصدیق کی یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا بہت حدیثیں بتا دی گوئے شک کر رہے تھے لیکن حضرت عائشہ نے فوراً حضرت ابو حرارہ کی تائید کی اور کیا کہتی ہے کہ انہوں نے سچ کہا وقالت کہنے لگی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقولوہو آپ فرماتے تھے فَقَالَيْبْنِ عُمْرَ رضی اللہ عنہما لَقَدْ فَرَّتْنَا فِي قَرَارِيْتَ كَثِيرَتٍ کہ ہم نے ضائع کر دیئے بہت سے قراریت بہت سے ثواب کے موقع فَرَّتْتُ دَيَّعْتُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ افراد تفریط کا لفظ نیسی سے ہے اس سے مطلب یہ تھا کہ جب حضرت ابو حرارہ نے حدیث بتائی تو لوگوں نے کہا یعنی حضرت ابن عمر خاص طور پر کہتے ہیں کہ ابو حرارہ بہت حدیثیں سنا چکے ہو تو اس پر حضرت عائشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں اور مزید تعاید کرتی ہیں تو اس پر ابن عمر ریالائز کر لیتے ہیں کہ میری یہ کمنٹ ٹھیک نہیں تھے کہتے ہیں ہم نے تو پھر بہت سے قیرات گما دیئے ہیں یعنی ایسے مواقع جن میں ہم جنازے میں شریک ہو کر ثواب لے سکتے تھے ہم نے نہیں لیا باب من انتظر حتی تدفن جو دفن ہونے تک انتظار کرے ٹھہرا رہے یعنی جیسے آپ کسی کی تازیت کے لیے جاتے ہیں اور اس گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ جنازہ اٹھانی لیا جاتا یا دفنانے والے جا کے واپس نہیں آ جاتے تو کیا ایسے ہی کرنا چاہیے یا اسی طرح جنازہ پڑھے اور اس کے بعد پھر بیٹھا رہے جب تک کہ جنازہ قبرستان نہ لے جائے جائے اور دفنان نہ دیا جائے یعنی وہ سارا انتظار کس کھاتے میں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال قرأتولا ابن ابی ذئبن ان سید ابن ابی سیدن المقبوری ان ابیہ انہو سأل آبا حریرت رضی اللہ عنہو فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ حا وحدثنا احمد ابن شبیب ابن سعید قال حدثنا ابی حدثنا یونس قال ابن شہاب حا وحدثنا ید رحمان الارج ان ابا حریرت رضی اللہ عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازتہ جو جنازے پہ حاضر ہو حتی يسلیہ یہاں تک نماز پڑھ لے فلہو قیرات تو اس کو ایک قیرات سواب ومن شہدہ اور جو حاضر ہو حتی تو دفنہ یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے کانا لہو قیراتان تو اس کے لئے دو قیرات قیلہ ومن قیراتان آپ سے پوچھا گئی ہے دو قیرات کیا ہیں قال مثل الجبلین العظیمین کہ دو بڑے بڑے پہاڑ یعنی ایک قیرات صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ بہت بڑا پہاڑ دو قیرات دو بڑے پہاڑ بعد صلات السبیان جنازے کے نماز میں لوگوں کے ساتھ بچوں کا شریک ہونا اسے کیا پتہ چلے گا بچوں کو شریک اس لئے بھی کرنا چاہیے انہیں پتہ چلے گا کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے یہی بچے اگر بغیر کسی ایسی محفلوں میں شریک ہوئے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو تو یہ سب کچھ بھول جائے گا اور ان کو نہیں پتہ چلے گا اور وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر کار پر عبانی کر سکیں گے اس لئے جہاں اور ہم ہر بات کا خیال رکھتے ہیں چھوڑی کانٹے سے کھانا سکھاتے ہیں وہاں ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جنازے میں شریک ہونا بھی ایک ضرورت ہے اور ذمہ داری کی بات ہے حالانکہ فرض نہیں ہے ان پر فرض تو بڑوں میں بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑا ثواب ہے اب دیکھیں اسلام کا طریقہ ایک چیز فرض نہیں قرار دی ہے کہ اس لئے کہ فرض قرار دی جاتی تو وہ لوگ جو بیمار ہیں معذور ہیں پریشان حال ہیں مصروف ہے بہت زیادہ ان پر ایک مصیبت آ جاتا دین سخت ہو جاتا ان کی آسانی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا لیکن اگر سنت رکھا تو اتنا ثواب بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جس کو یہ ثواب پتا چل جائے کہ ایک دن ایک جنازے میں شریک ہو کہ اتنی نیکی مل جائے گی تو وہ اس کے مقابلے میں دوسرے کام جو ہیں پسپون کر دے گا اور وہ اس نیکی کو پانے کے لئے آگے بڑھے گا اور یہ ہے اسلام کی وسط اور وہ چیز جس نے مسلمانوں کے لئے انسانی چیزوں پر عمل کروانا بڑا آسان کر دیتا ہمارے لئے اس لئے مشکل ہو گیا کہ ہم نے اس کی روح کو نہیں پایا اور صرف چند ریچولز کے ساتھ چمٹ گئے حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا یحب ابی بکیر حدثنا زائدہ حدثنا ابو اسحاق الشیبانی ان آمر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اور ابن عباس کی یہاں بات کیوں آئی کہ یہ بھی چھوٹے تھے جب ایسا ہوا تھا اس لئے بچوں کی شرکت کی بات آگئی تھے اور یہ وہی حدیثہ جو بارہا گزر چکی کہ وہ جھاڑو لگانے والا مرد یا عورت جب فوت ہو گئے تو اس کی قبر پہ آپ نے آنکہ جنازہ پڑھایا بابو السلات علی الجنائز بالمسلح والمسجد مسجد یا عیدگان جنازے کی نماز پڑھنا یعنی کھلی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں یا مسجد کے اندر ہی پڑھ سکتے ہیں اس سے پیچھے صلات علی استسکاہ کہاں ہے مسجد کے اندر ہے لیکن عید کی نماز کہاں ہے مسجد سے باہر ہے اب یہ معلوم کرنا ہے کہ جنازہ کہاں پڑھا جائے مسجد کے اندر یا عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما ہے اپنے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھائی اور چار تکبیروں سے پڑھائی اور یہاں پر جو استخصروں کی بات آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ مسجد میں بات کہی ہو تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھلے میدان میں جنازہ پڑھانا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر بارش ہو رہی ہو اور نہ ہو سکے تو مسجد کے اندر بھی پڑھائے جا سکتا ہے کیونکہ عیدگاہ کا حکم بھی ایک طرح سے مسجد کا حکم میں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائزہ عورتوں کو کیا فرمایا تھا کہ وہ ہماری مسجد سے الگ رہیں حالانکہ ان کو عید کی نماز پر بلائے جا رہے تو عیدگاہ بھی ایک طرح سے مسجد کے حکم میں بھی شامل ہو جاتی ہے حدثنا ابراہیم ابن المنظر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسیٰ ابن اقبا انہا فے ان ابن اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہا لیہود جاؤویلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے برجل منہم امرہتن زنیا ایک مرد اور عورت دونوں کو لے کر آئے کہ جنہوں نے زنا کیا تھا فَأَمَرَ بِهِمَا تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا فَرُجِ مَا تو وہ دونوں کیا ہوئے سنگسار کر دیئے گئے قریباً من موضع الجنائس جنازوں کی جگہ کے قریب اندل مسجد مسجد میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنازہ رکھنے کی جگہ مسجد میں تھی جس کے نزدیک انہیں سنگسار کیا گیا تھا مَا بُمَا يُقْرَهُ مِنِ اتْتِخَاذِ الْمَسَاجِدِ الْقُبُورِ قبروں پر مسجدیں بنانے کے ناپسندیدگی وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ عَبْنِ الْحَسَنُ ابنِ علی رضی اللہ عنہ جب حسن بن حسن بن علی کا انتقال ہوا تو دربتِ مرأتُهُ الْقُبَّةَ اَنَا قَبْرِهِ سَنَتًا تو ان کی بیوی ان کی قبر پر ایک سال خیمہ لگا کے بیٹھی رہی سُمَّ رُفِعَتْ پھر خیمہ اٹھا لیا فَسَمِعُسَائِحًا يَقُول تو انہوں نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکار کے کہہ رہا ہے اَلَا حَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا کیا انہوں نے پا لیا جو کھویا تھا فَأَجَابَهُ آخر تو دوسرا کہتا ہے بَلْ يَعِسُو فَنْقَلَبُوا بلکہ ناؤمید ہو گئے اور واپس پلٹ گئے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس مدت بھی گزار دے تو اس کو حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے کہ ایسے کام مت کرو کہ جس سے تم مرنے والے کے ساتھ مر جاؤ اور اپنی زندگی برباد کرو تمہیں اللہ نے زندگی عمل کرنے کو دیا نہ کہ صرف دوسروں کے سوگ میں گزارنے کو ٹھیک ہے سوگ اپنی جگہ غم اپنی جگہ لیکن بیکار ہو کے مت بیٹھ جاؤ اب یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خاتون قبر کے پاس رہی اگر وہ ایسا ہی جرم کر رہی تھی پر جو دو بات کرنے والے ہیں باہم یہ کون ہیں یہ جا تو فرشتے ہیں یا جن ہیں کہ ایک بولتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے لیکن دونوں میں سے ایک بھی کسی نے دیکھا نہیں کہ کون تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کے ذریعے عام لوگوں کو بھی میسج پہنچوا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا لَأَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللہ کی لانت یہود و نصارہ پر اتخذوا انہوں نے بنا لیا قبور انبیائهم اپنے انبیاء کی قبروں کو نسجدہ مسجد قالت کہتی ہے اگر یہ در نہ ہوتا لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ تو کھلی رہتی ہے آپ کی قبر غیر انی اخشہ لیکن مجھے ڈر تھا کہ ایت تخذ مسجدا کہ وہ مسجد بنا لی جائے گی یعنی لوگ وہاں جا کے عبادت کا کام شروع کر دیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسجد میں قبر نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی قبر پر مسجد بنانی چاہیے عبادت اور قبرستان دو الگ الگ چیزیں الگ رکھنی چاہیے یہود و نصارہ نے یہ حد توڑی تھی تو ان کی پکڑ ہوئی ان پر لانت بھیجی گئی اگر کوئی زچگی کی حالت میں عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی یہ ظاہرہ بلیڈ کر رہی تھی اب یہ کہ جیسے پیریڈز میں عموماً یہ کہتے ہیں مجھے پیریڈز ہیں اس لیے میں قرآن کا درست سننے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی تو یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈز میں مر جائے تو پھر اس کے جنازہ بھی نہ پڑھا جائے ہم تو یہ فتوہ دیں گے اور جنازہ کہاں پڑھا جاتا ہے بعض اوقات کہاں لے جائے جاتا ہے مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے اور عیدگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے جہاں عام حالات میں عورت کو جانے کی جازت ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے بغرضِ ضرورت بوجہِ مجبوری عورت وہاں بھی جا سکتی ہے یعنی عام حالات میں نہیں لیکن اب دیکھیں کہ ہر چیز میں ایکسپشن موجود ہے استثنائی صورتیں موجود ہیں حدثنا مسدد حدثنا یزید ابن زرع حدثنا حسین حدثنا عبداللہ ابن بریدہ ان سمرت ابن جندب رضی اللہ عنہ قال سلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأت ماتت فی نفاسها فقام علیہ وسطہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور سمرت ابن جندب جو تھے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ان عورت کا نام ام کاب ہے وہ مر گئی اپنی نفاس کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر وسطہا اس کے درمیان میں امام عورت اور مرد پر کہاں کھڑے ہو کہ نماز پڑھے یعنی جنازہ اگر سامنے رکھا ہوا ہے پاؤں کی طرف سامنے ہونا چاہیے امام کو یا کمر پہ یا سر کی طرف یا ہٹ کے یا کھڑا 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 ہو حدثنا عمران ابن میسرت حدثنا عبدالوارس حدثنا حسین ابن برید حدثنا سمر بن جندب رضی اللہ عنہ قال سلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا امرأت ماتت فی نفاسها فقام علیہ وسطها اس کے درمیان یعنی کہاں کھڑے ہونا چاہیے سنتر میں کھڑے ہونا چاہیے باب التکبیر علی الجنازہ اربعا وقال حمید صلی بنا انس فکبر سلاسا ثم سلم فقیل لگو فاستقبل القبلة ثم کبر الرابعة ثم سلم باب التکبیر تکبیر پڑھنا جنازے پر چار یعنی جنازے کی نماز میں چار تکبیریں مسنون ہیں اگرچہ بعض پانچ کے بھی قائل ہیں اور بعض نے کہا کہ تین کسی نے ساتھ کا بھی کہا وقال حمیدن اور حمید کہتے ہیں صلی بنا انس کہ حضرت انس نے ہم کو نماز پڑھائی فقبر سلاسا تو آپ نے تین تکبیریں کہیں ثم سلم پھر سلام پھیرا فقیل اللہ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ نے تین کیوں پڑھی فستقبل القبلہ تو انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا ثم قبر الرابع پھر انہوں نے چوتھی تکبیر پڑھی ثم سلم پھر سلام پھیر دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار پر بالآخر اتفاق ہو گیا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار پر اتفاق کروا دیا حدثنا عبداللہ بن يوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سید ابن المسیب عن نبی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعن جاشی في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وقبر عليه اربع تکبیرات حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حیان حدثنا سید بن میناء ان جابر رضی اللہ عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا علا اسحمت النجاشی فکبر اربعن یہاں پر اسحمہ کا لفظ ایک آیا ہے یہ نجاشی کا اصل نام ہے نجاشی اس کا لقب ہے حبشہ کا ہر بادشاہ نجاشی کہلاتا ہے جیسے مصر کا خدیف اور روم کا قیسر اور ایران کا کسرہ فکبر اربعن تو آپ نے چار تکبیریں کہیں وقالا یزید بن حارون وعبدالسمد ان سلیم اسحمت نام انہوں نے اسحمہ لیا باب و قراءت فاتحة الكتاب علالجنازہ جنازے میں سورة الفاتحہ کا پڑھنا وقال الحسن اور حسن بسری کہتے ہیں یقرو علالطفل کہ پڑھے گا بچے پر بفاتحة الكتاب سورة الفاتحہ ویقول اور کہے گا یعنی امام جو ہے اللہم مجعل اے اللہ بنا دے اس کو لنا ہمارے لئے فرطن پیش خیمہ وسلفن اور آگے جانے والا وہ اجرن اور اجر کا سبب یہ لفظ جو ہیں فرطن سلفن اجرن ان کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ لفظ پھر بھی استعمال ہوں گے فرط فرط کہتے ہیں اس شخص کو جو کافلے کے آگے آگے جا کر کافلے کے لئے جگہ بنائے پانی تلاش کرے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرے یعنی پیش رو جس کو کہا جاتا ہے پیش خیمہ جس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر کیا بتائے گا کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جائے تو جنازے کی نماز میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی کہ یارب یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو ہمارے لئے فرط بنا دے یعنی ہم پیچھے آنے والے ہیں یہ ہم سے آگے چلا گیا سلف بنا دے سلفن کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے جانے والا ماہ سلف کا لفظ قرآن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں یعنی جو گزر گیا وہ اجرن اور اجر کا سبب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ مر گیا اور وہ چلا گیا اور سب سے آگے وہاں پہنچ گیا اور آپ بعد میں جا رہے ہیں تو اس کے جانے سے آپ کو اجر کیا ملا مراد یہ ہے کہ اس کے جانے پر انسان جو سبر کرتا ہے اور اس کا جو دکھ اٹھاتا ہے وہ پیچھے رہنے والوں کے لئے اجر کا سبب بنتا ہے یعنی مراد کیا تھی کہ یا اللہ اس شخص کو جو ہم سے آگے جا چکا ہے اور اس کے جانے کی وجہ سے ہم کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ صدمہ ہمارے لئے بائے سے اجر ہو اس کا جانہ ہمارے لئے اجر کا سبب بنا دے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ انساد انتلحہ قال سلیت خلف ابن عباس حضرت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہما حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان انساد ابن ابراہیم انتلحت ابن عبداللہ ابن عوف قال سلیت خلف ابن عباس على جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلم انہا سنت وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ابن عباس کے پیچھے ایک جنازے پر تو آپ نے سورة الفاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد کیا کہا لتعلم تاکہ تم لوگ بھی جان لو انہا سنت کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یعنی نماز جنازہ میں سورة الفاتحہ پڑھنی چاہیے مراد یہ ہے باب السلات علی القبر بعد ما یدفن مردہ دفن ہونے کے بعد قبر پر نماز پڑھنا مراد یہاں نماز سے نماز جنازہ ہے اور یہ حدیث بھی بہت دفع گزر چکی ہے حدیثنا حجاج بن منهال حدیثنا شعبا قال حدیثني سليمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرني من مر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدیثك هذا يا أبا عمر قال ابن عباس رضی اللہ عنهما حدیثنا محمد بن الفضل قال حدیثنا حماد بن زید أن سابت أن أبی رافع أن أبی هريرة رضی اللہ عنه أن أسرد رجلا أبی امرأة كان يقم المسجد مسجد مجهر لگاته فمات ولم يعلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال عليه السلاة والسلام ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول اللہ قال أفلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقرو شأنه یہاں ایک نیا لفظ آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کے معاملے کو اس کی حالت کو حقیر سمجھا یعنی اس کا فوت ہونا اور دنیا سے چلا جانا کیونکہ ایک جھاڑو دینے والا شخص تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر و منزلت بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ بڑھا دی اس کا جنازہ پڑھ کر اور اس کے دفن ہونے کے بعد اس کا جنازہ پڑھ کر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اصل چیز کسی کا اخلاص ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کوئی کام کتنا کر رہا خواہ وہ جھاڑو ہی کیوں نہ دے رہا ہو یعنی ضروری نہیں کہ ایک شخص جو درس دے رہا ہو اور لوگوں کو پڑھا رہا ہو اسی کے عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہو نہیں اس شخص کا بھی عزت اور مرتبہ کچھ کم نہیں کہ جو ایک درس دینے والی جگہ پر بیٹھنے کے لیے صفائی کا احتمام اور انتظام کرتا اور جھاڑو لگاتا ہے اب مسجد میں نماز پڑھنا ایک بہت آلہ درجہ کی نیکی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو صاف کرنا یہ بھی کچھ کم نیکی نہیں اس لیے کہ مسجد صاف ہوگی تو لوگ اچھی طرح نماز پڑھ سکیں گے تو اس کی اس صفائی نے باقی سب لوگوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں خوشوہ خضو کا احتمام کیا ان کے لیے ایک سہولت پیدا کی تو وہ بھی اپنے عجر اور سواب میں کچھ کم نہ تھا لوگوں نے اس کو عام دنیا کی روٹین کے مطابق ایک کم درجہ کا انسان سمجھ کر اور ایک روایت میں تھا کہ عورت تھی اور عورت سمجھ کر کے کیا اکالی کو لوٹی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے اس کا کیا حق ہے نہیں اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا بلکہ اس کے اس کام کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام بھی چھوٹا کام نہیں ہے اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھو اور پھر آپ دیکھیں کہ قبر بھی اس کی ایسی جگہ بنائی گئی جو الگ تھلگ تھی یعنی اس کو مرنے کے بعد بھی جیسے ہمارے ہاں بھی ہے جو لوگ کم درجہ کے کام کرتے ہیں معاشرے میں کوئی نائی ہے یا موچی ہے یا اس طرح تو اس کو حقیب سمجھتے ہیں اصل بات تو تقوی ہے اگر کسی نائی کے اندر تقوی کسی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے نزدیک اس نائی کا درجہ اور مقام کہیں بڑا ہے بنسبت ایک دنیا کی بہت بڑی دگری اور بہت بڑا عوضہ رکھنے والے کے کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو علم کی وجہ سے بعض لوگوں کو مال کی وجہ سے درجات دیئے ہیں لیکن یہ درجات عارضی ہیں اگر علم کے اندر تقوی نہیں اور خدا کا خوف نہیں اور اللہ تعالی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک اللہ نے ہمارے لیے چاہا اور ہمارے حصے میں مختلف کام آگئے اور مختلف کاموں کے لیے اللہ تعالی نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا کی اب جس کو جو صلاحیت ملی اللہ نے اس سے جو کام لینا چاہا اور اس نے کر دیا تو قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے بظاہر کیا بڑا کام کیا اور کون سا مارے کا سر کر کے آیا دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے اندر واقعی وہ کام صرف اللہ کے لیے خالصتا کرنے کا جذبہ تھا اور جس کے اندر جتنا یہ جذبہ زیادہ ہوگا جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا عجر زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں پر کام کی مقدار نہیں دیکھی جاتی اس کی کوالیٹی دیکھی جاتی ہے خواہ وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس لیے ہم سب کو بھی توجہ اس بات پر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں خواہ ہم جھاڑو ہی لگا رہے ہیں تو ہم کوئی حقیر و ظلیل لوگ نہیں ہیں ہم اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں اگر ہم اس جھاڑو میں بھی نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رضا کے لیے یہ کام ہے کسی انسان کی رضا کے لیے نہیں اور ضروری نہیں کہ صرف اسی جھاڑو لگانے کا عجر ہے جو کسی مسجد میں ہو یا کسی درسگاہ میں ہو کہیں پر بھی انسان جب صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا احتمام کرتا خواہ وہ اپنے گھر کا باترومی کیوں نہ دھو رہا ہو اور اپنا کموڈ ہی کیوں نہ صاف کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام کے اس تعلیم کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے تو وہ ایک بہت بڑے درجے کا کام کر رہا اور اس نصف ایمان کو حاصل کر رہا ہے لیکن بہرحال جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی فضیلت بتائی کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا گھیرہ ہوتا ہے تو اسی طرح ان جگہوں کی صفائی اور ان جگہوں کا احتمام کچھ نسبتاً زیادہ عجر اور ثواب کا کام ہے لیکن پھر بھی سرہ سر نیت پہ کرتا ہے اور پہلی حدیث جو آپ نے اس کتاب کی پڑھی وہ بھی یہی تھی کہ انما لامالو بن نیات کوانٹیٹی نہیں یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب لوگوں نے اس کا معاملہ بڑا چھوٹا کر کے بتایا قال فَدُلُّونِ عَلَىٰ قَبْرِهِ تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں بنائی ہے فَأَتَا قَبْرَهُ فَصَلَّا عَلَيْهِ کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے انسانوں کے ساتھ بھی اور ہمارے اندر سے یہی اخلاق ختم ہو گیا کہ جس میں دوسرے کے سٹیٹس کی وجہ سے اسے عزت نہ دی جائے دنیا کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے نہ دی جائے بلکہ اس کے کام کی وجہ سے دی جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے فَأَتَا قَبْرَهُ فَصَلَّا عَلَيْهِ آپ اس کی قبر تک پہنچے اور آپ نے اس میں نماز جنازہ پڑھی اور آپ پی پیچھے صحابہ اکرام بھی تھے انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی باب المیت يسمع خفق النعال میت جوتوں کی آواز سنتی ہے یعنی میت جو ہے جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو جو دفنانے کے لیے آتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانے کی اجازت ہے حدثنا عیاش حدثنا عبدالعالہ حدثنا سعید حا وقال لی خلیفت حدثنا ابن زرائن حدثنا سعید ان قطادت انسان جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے یعنی اسی وقت اس کے پاس منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں اور اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے سب رشتہ دار جہاں اب واپس جا رہے ہیں اتاہو ملکانی دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں فاقعداہو اسے دونوں بٹھا دیتے ہیں فیقولانی لہو تو دونوں اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حادر رجلی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اشہد انہ عبداللہ ورسول تو وہ شخص کیا جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے فیقالو تو اس سے کہا جاتا ہے امزر الہ مقعدک من النار اپنی جگہ آگ میں دیکھ لو ابدلک اللہ بہی اللہ نے تجھ کو بدل دیا اس کے ساتھ مقعدم من الجنہ جنت کی جگہ کے ساتھ یعنی ہر انسان کے لئے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور یہ جنت اور جہنم کیا ہیں جیسے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ چھٹی المیدان ہے زمین کے ٹکڑے ہیں دو انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کی جنت تیار ہوتی ہے اور اگر برے کام کرتا ہے تو اس کی جہنم بھڑکتی ہے اور بالآخر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا عمل غالب آتا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا تو نہیں ہو سکتا جو صرف نیک کام کرنے والا ہو اور کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو صرف برے کا برا ہو ہر انسان سے دونوں طرح کے عمل ہوتے ہیں سائسلہ کس پر ہوگا کہ کس کے کون سے عامال بڑھ گئے اب آپ دیکھیں کہ وہ حصہ جہنم کا جو اس شخص کے لیے مخصوص تھا اگر وہ اسے بھرنے کا کام کرتا وہ اس کو دکھایا جاتا ہے وہ فلان جگہ دیکھ رہے ہو کس طرح دکھایا جا رہا ہوگا کوئی نشان ہوگا کوئی علامت ہوگی کوئی کسی طرح پوائنٹ آؤٹ اس کی طرف کیا گیا ہوگا بہرحال تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ حصہ تھا تمہارا اگر تم برے کام کرتے تو وہاں پہنچتے لیکن چونکہ تم نے برے کام چھوڑ کر اپنے نفس کو مار کے اچھے کاموں کی طرف توجہ کی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے عوض جنت کا یہ ٹکڑا تمہارے نام کر دیا اب تمہارا ٹھکانہ یہاں پر ہوگا اور یہ کس کو توفیق ہوگی جو یہ جواب دے سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا فَيُقَالُوا اُنزُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ عَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِئًا تو وہ ان دونوں جگہوں کو دیکھے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے قبر میں پہنچ کر انسان جہنم بھی دیکھے گا اور جنت بھی دیکھے گا وَأَمَّ الْكَافِرُ عَوِ الْمُنَاصِقِ جہاں تک کافر اور منافق کا تعلق ہے فَيَقُولُ لَا عَدْرِي کہے گا مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے اور کیا ہمارا حال یہی نہیں ہے کہ ہم وہی کہتے رہتے ہیں جو آج تک سنا سنایا یعنی ہمارا دین کس پر قائم ہے کس پر مبنی ہے ہم اگر مسلمان تھے صرف بارن مسلم نہیں تھے اور ہم بھی وہی کچھ نہیں کر رہے تھے کہ جو سنا سنایا جو کسی نے کہہ دیا وہی کر لیا یقینِ علم تو نہیں تھا ہمارے پاس بھی اس لئے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردر عورت پر فرض ہے تو اس کو فرض اس لئے کیا گیا کہ ہر شخص جانے اور علمِ یقینی حاصل کرے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے این الیقین کے ساتھ لہذا منافق کہے گا اور منافق کی بات یہاں اس لئے آگئی کہ اس کا بھی دل تو کافر ہی تھا نا فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَا نَا تُوْنے جانا نَا تُوْنے پڑھا یہ دو لفظ تو مار جاتے ہیں بندے کو لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَا نہ تُو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تُو نے پڑھنے کی کوشش کی دَرَا اور تَلَا تَلَا يَتْلُ کہ تُو نے پڑھ کر ہی نہ دیکھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے صرف کان کافی نہیں نگاہوں کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور نگاہوں کے ساتھ زبان استعمال کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللَّمَ بِالْقَلَم اور قلم کس لئے استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لئے تو علم کے ذرائع کیا ہیں دیکھیں آپ قرآن پاک میں صورت القلم قلم کے نام کی صورت موجود ہے اور ہمارے اکثریت قلم اٹھانے سے ہی غافل ہے اس وقت آپ پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آپ کہاں پڑھیں کہ مسلمان ہو کر اتنے لوگ علم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھتے ان کو کوئی خبر نہیں دنیا کا نہیں جانتے دین کا کیا جانتے ہوں گے کیونکہ دین کا جاننے کے لئے پہلے دنیا کا جاننا ضروری ہوتا ہے اور ہمارے بہت سے لوگ جو صرف انگریزی پڑھتے رہتے ہیں اور عربی یا اردو کیوں ایک حقیق شاہ سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنے خیالات پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے انگریزی پڑھ کے ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں بنانی چاہیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جا کے احمق پر پاگل بن کے رہو اور وہ نہ سیکھو جو تمہارے سیکھنے کے لئے فائدہ مند ہے لیکن صرف وہ سیکھ کر اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ فیل کرنا اور دین کے بارے میں کچھ نہ جاننا یہ پھر اپنے اوپر ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی رہذا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں نہیں جو صرف سن لی جائیں سننا اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سننا پہلا سٹپ ہے جاننے کا اور سیکھنے کا اور اس کے بعد یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے لا درائیتا ولا تلائیتا کہ پڑھنا نہائیت ضروری ہے کیونکہ پڑھنے سے ہی این الیقین سے حق الیقین تک انسان پہنچتا ہے اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے سم مید رو پھر اس کو مارا جائے گا بمترقت من حدید لوہے کے ہتھوڑے سے مترقہ ترقہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ کٹانا مارنا تارق بھی اسی سے ہے مترقہ جس سے زور زور سے مارا جاتا ہے ہتھوڑا مراد ہے عموماً ترجمہ میں لفظ گرز استعمال ہوتا ہے جو ہماری اردو میں ان نون سا لفظ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گرز کیا ہوگا اس کا سائز اور اس کا وہ سب کچھ کیا ہے لفظ ہتھوڑا بولیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہتھوڑا کیا بلا ہے اور وہ اس سے مارا جائے کسی کا سر پھوڑا جائے تو بچے کیا باقی بمترقت من حدید دربتن کہاں مارا جائے گا لا حولہ ولا بین اوزو نئی ہی اس کے دو کانوں کے درمیان کانوں کے درمیان اس لیے کہ دونوں کانوں کے استعمال نہیں کیا دو کانوں کے بیچ میں مار لگائی جاتی ہے اس سے وہ مردہ چیختا ہے کتنا چیختا ہے سنتی ہے ہر وہ چیز جو اس کے آس پاس ہوتی ہے سوائے دو بوجھوں کے اور یہ دو بوجھ کون سے ہے جن اور انسان اور کیوں نہیں سن سکتے کہ سننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فریکوینسی آپ کے سننے کے مطابق ہو جیسے بیٹھ کی آواز آپ نہیں سن سکتے جیسے ٹپ ٹاپ کی آواز آپ نہیں سن سکتے اسی طرح مردے پہ کیا بیٹھتا ہے وہ بھی آپ نہیں سن سکتے اور آپ نے بار بار پڑھا کہ اگر سن لے انسان تو بے ہوش ہو جائے اگر سن لے انسان تو زندہ نہ رہ سکے تو یہ زندگی چونکہ اللہ کو قائم رکھنے تھی اس لیے ہم سے وہ چیزیں پوشیدہ رکھی گئیں غائب کی گئیں اور اگر انسان سن لے تو پھر امتحان بھی ختم جب انسان کو نظر آجے کہ حقیقت یہ ہے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو اس کی اصلاح نہ کرے اپنی لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا ہی یقینی سمجھیں اتنا ہی ان پر ایمان رکھیں جتنا ایمان ہمارا کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کر آتا ہے اب دیکھیں کہ وہ چیزیں کہ آج دھوک نکلی ہوئی ہے آنکھ پر تو مجھے بڑا ایمان ہے بڑا اعتماد ہے جبکہ بارہ آنکھ دھوکہ بھی کھا جاتی ہے چیز کچھ ہوتی ہے ہم اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیا میرا ایمان اتنا ہے جتنا میرا اپنی آنکھ پر اور اپنے کان پر اور اپنی زبان پر اتنا تو نہیں ہے آپ کوئی بات بتاتے ہیں تو ماننے میں تردد ہوتا ہے کوئی عام انسان بات بتائے جو میرے کان سن لیں تو اسوں میں یقین کر لیتی ہو سکتا ہے اس کو بھی میں نے درست نہ سمجھا ہو تو ایمان دراصل کیا ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر ان پر یقین کرے کہ میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے میرے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں میرے دل میں ایک غلط بات کھا سکتی ہے لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو کچھ آپ نے بتایا اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو ناقابل یقین ہو یا جسے چھوڑا جا سکتا ہو ایمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ اور آخرت اور کتاب کو ایسا مان لینا جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر مان لینا کیونکہ دنیا میں سب کام کس چیز پر منصر ہیں ایمان ہی پر تو ہے جس چیز پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیتے ہیں مثلا آپ کو پتا ہے کہ پانی آپ کو نقصان نہیں دے گا اب آنکھیں بند کر کے پی لیتے ہیں لیکن اگر پتا ہو کہ یہ ایسا پانی ہے کہ جس میں جراسیم ہے تو آپ نہیں پی سکتے اس کو تو جب ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے صرف ہمیں نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو بھی یقین تھا تو پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں جاتا اور صرف مسلمانوں سے نہیں غیر مسلموں پہ زیادہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ہمارے دل کے ساتھ کر دیں اور بڑا پیسہ خرچ کر کے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ زندگی چاہیے نا لیکن کیا آخرت کی زندگی ہم کو نہیں چاہیے اور اس کے لیے کس پر اعتماد کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر اعتماد ہوگا اور ان کے سپرد اپنے آپ کو کریں گے تو یہی دراصل ایمان ہے ایمان سپردگی کا نام ہے اسلام سبمٹ کرنا حوالے کر دینا کہ آپ جو چاہیں کریں جو چاہیں میرے بارے میں فیصلہ کر دیں میں ہر لحاظ سے راضی ہوں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں میرے دل میں اس پر کوئی شک نہیں یہی تو دراصل ایمان ہے کہ شک سے بالا ہو جائے انسان اس حدیث سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ اصل ایمان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق آپ کی محبت آپ کی حقیقت کو پہچاننا کیونکہ اگر زندگی سے آپ کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا ہم تو اللہ تعالیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کی جو صحیح معرفت اور پہچان ہمیں ملی وہ کس کے تفائل ملی محمد الرسول اللہ کے تفائل صلی اللہ علیہ وسلم لہذا صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بنیادوں پر تعلق استوار یعنی آپ کی صحیح معنوں میں پہچان ہو کہ ہم واقعی پہچان جائیں کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے طور طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے عامال اخوال 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 سب کچھ اتنا رچ برز جائے کہ جب آپ ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں آپ اجنبی نہ لگیں جانے پہچانے لگیں اور ہم آپ کو پہچان جائیں مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے بارے میں بہت سنتے لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا تو باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا آپ کی ذہن میں ایک اس کے بارے میں تصور بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اس کے ہلیے کے بارے میں اس کی گفتگو کے بارے میں اس کے تمام چیزوں کے بارے میں اور پھر وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو بغیر اس کے کہ کوئی آپ کو بتائے وہ فلان ہے آپ خود پہچان جاتے ہیں کہ یہی فلان ہو سکتا ہے مثلا بعض وقت لوگ کہتے ہیں اچھا وہ فلان لڑکی ہے ایسی ہے ویسی ہے اس کو دیکھنا ہے فلان جگہ چلیں گے اس کو دیکھیں گے تو آپ جب اس محفل میں پہنچتے ہیں تو خود ہی پہچاننے کی کوش کرتے ہیں اچھا وہ جس کے بارے میں یہ یہ بتائے گا تو وہ کونسی ہو سکتی اور بہت دفعہ آپ کا وہ جو تصور ہے یا جو امیجنیشن ہے وہ درست ہوتا ہے اور کون سے تصور کتنا درست ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں اور جتنا آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری سوچوں کا مرکز اور محور نہ ہوں تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا جو شخص محبت کرے اس بات سے کہ کسی پاک زمین میں دفن کیا جائے عرض مقدس میں دفن کیا جائے جیسے ہمارے ہاں عموماً ہم سب لوگ اس بات کی محبت رکھتے کہ کاش ہماری موت بھی مکہ یا مدینہ میں ہو تو یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے ایسی خواہش رکھنی چاہیے انسان کو حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ان ابن تاؤس ان ابیہ ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا یعنی ان کی جان لینے کے لئے فلم ما جاءہو جب وہ ان کے پاس آئے سکہو تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تمانچہ رسید کیا تو وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ گئے کون ملک الموت فخالہ اور جا کے عرض کیا ارسل تنی الى عبد آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا لا یرید الموت جو موت نہیں چاہتا فرد اللہ علیہ اینہو تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ واپس دے دی یعنی وہ انسانی شکل میں گئے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدام انسانی شکل میں ملک الموت آتے تھے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ مارا تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی لہذا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کی آنکھ لوٹا دی وقالہ اور فرمایا ارجے جاؤ واپس پھر جاؤ فقل لہو اس کو کہو یدعو یدہو علامت میں سورن کہ وہ رکھے اپنا ہاتھ بیل کی پیت پر مطن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بلند حصہ تو بیل کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا کہ سر کے پاس پیچھے تو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھے اس جگہ پہ بڑے بال ہوتے ہیں بیل کے جسم پہ فلہو بکل ما غطت بھی یدہو تو اس کو مل جائے گی اتنی زندگی جتنا اس کا ہاتھ اس بیل کا حصہ ڈھانپ لے گا بکل شعرتن ہر بال کے عوض سنت انہیں ایک سال مل جائے گا یعنی بیل کا جو کوہان یا یہ اوپر والا وہ حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ اس حصے پر اپنا ہاتھ رکھ دیں اور رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کافی بڑا تھا اور بھاری تھا تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس میں سے ہر بال کے عوض ایک ایک سال مل جائے گا اگر وہ ابھی موت نہیں چاہتے تو اتنی زندگی اور بڑھا دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ بڑے تھن بال ہوتے ہیں اور بہت گھنے ہوتے ہیں تو وہ کئی سو سال بن سکتے ہیں تو جاؤ موسیٰ کو بتاؤ کہ وہ اپنا ہاتھ کیا کریں بیل کی پیٹ پر رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں وہ اتنے برس زندگی رہیں گے یہاں پر اختصار ہے بہت ملک الموت پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پر اب یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کو مل جائیں گے قال اے رب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اے رب سمم مازا پھر کیا قال سمم الموت پھر موت تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا تو کہتے ہیں پھر مرنا ہوگا قال فالآن کہتے ہیں اچھا پھر ابھی مر جاتا جب پھر بھی مرنا ہے تو ابھی صحیح فَسَأَلَ اللَّهَ تو دعا کی اللہ سے مانگا اللہ سے کیا اَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَتِ کہ اللہ تعالیٰ قریب کر دیں ان کو پاک زمین کے یعنی بیت المقدس مراد ہے کتنا قریب کر دیں رمیتن بحجرن اتنا قریب جتنی ایک پتھر کی مار ہے یعنی ایک انسان اگر پتھر پھینکے تو جتنا دور جاتا ہے اتنا کہا کہ یارب مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب آپ پہنچا دیں کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں مراد یہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ اگر میں وہاں ہوتا کہاں موسیٰ علیہ وسلم کی الى جانب الطریقی اس راستے کے ایک طرف اندل کثیب الاحمر لالدیلے کے پاس یعنی موسیٰ علیہ وسلم کی قبر کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے یعنی مراد کیا ہے ساری حدیث کا خلاصہ باب کے ساتھ کیا ہے بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے جان نہ لینے دی فرشتے کو لہذا اللہ تعالیٰ نے دوسری آفر کی کہ اچھا اتنا اور جی لو پھر وہ پرشتہ آفر لے کر آیا کہ اتنے سال کی تمہیں اجازت ہے تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ جی مرنا ہوگا اچھا اگر مرنا ہی ہوگا تو ابھی مر جاتے ہیں لیکن ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ میں ارض مقدس پہ جا کے مروں اور اس کے قریب ترین ہو جاؤں بیت المقدس کے قریب ترین پہنچ جاؤں اور میری قبر وہاں پر ہو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یوں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی موسیٰ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تھے ان کو وہاں پر پہنچا دیا گیا اور ان کی قبر بیت المقدس کے اتنے قریب تھی جتنا ایک پتھر کی مار ہوتی ہے یعنی بہت قریب اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کا نشان تھا اسی لئے آپ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا اور تم لوگ بھی وہاں ہوتے تو میں تمہیں اس قبر کے نشان بہی کر دیتا کہ وہ کہاں ہے وہ قبر لال تیلے کے قریب ہے رستے کے ایک کنارے پر اس سے امام بخاری بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ تمنہ رکھنی چاہیے کہ ہم اچھی جگہوں پر دفن ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ قصہ پہلے ہی بتایا تھا کہ خطیب بغدادی بہت بڑے عالم تھے انہوں نے صحیح بخاری کریمہ المروزیہ کو تین دن میں سنا دی تھی وہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے تھے اس لئے بہت دفعہ پڑھ چکے تھے اور ان کے ہاں ایک ہی دفعہ نہیں پڑھی جاتی تھی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر جب کسی اور عالم سے ملاقات ہوتی جو وہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پھر سناتے پھر سناتے اور وہ یہ فخر اس سے بتاتے تھے کہ میرے پاس اس کتاب کی اتنی سندھیں موجود ہیں میں اس کتاب کو اتنے لوگوں سے پڑھ چکا ہوں یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر علمی غصت بھی تھی ذہنی غصت بھی تھی اور دلوں میں غصت بھی تھی ہمارے ہاتھ اگر کوئی ایک جگہ سے پڑھ لے تو اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ تم نے اور کہیں نہیں جانا اگر یہاں پڑھنا تو یہاں پڑھو نہیں تو کہیں اور چلے جاؤ نہیں علم جہاں بھی ہو انسان کو وہاں سے اسے حاصل کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھے کہ اہل علم سے جو حلا سے نہیں اور جاہل ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے تاثب بہرحال یہ تو ایک سائد کی بات تھی خطیب بغدادی مکہ گئے ایک کام تو یہ کیا کہ تین دن میں کریمہ مروزیہ ایک خاتون تھی سو سال کی ہو کے فوت ہوئی بہت سے لوگوں نے ان سے بخاری پڑھی مکہ ہی میں رہتی جو لوگ حج کرنے آتے وہ آ کے ان سے سند حاصل کرتے تھے ان کو سنا کر اب تو ہم مکہ کس لیے جاتے ہیں کہ ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھی اور باقی وقت بزاروں میں بھوم لیا اس کی بڑی اٹریکشن ہے لیکن وہ لوگ کیا ہوتا تھا کہ حج کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تلاش کرتے تھے کہ اہل علم کہاں ہیں وہاں پہنچیں بہرحال وہ ان کے پاس پہنچے بخاری پڑھی زمزم پیا اور زمزم پی کے تین دعائیں مانگی ایک تھی کہ اللہ بغداد کی ایسی تاریخ لکھنے کی توفیق دے جو میرے بعد کوئی نہ لکھ سکے اور ابھی تک تو کوئی نہیں لکھ سکا ویسی یہ چاردہ جلدوں میں لکھی تھی انہوں نے دوسری بات یہ کہ مجھے بغداد کی جامعے مسجد میں درس دینے کا موقع عطا کر لیکن کہ بہت بڑا شرف تھا وہاں دفن کیا جاؤں بشرف حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قبر ملے تو جس طرح انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اچھے لوگ اس کے دوستوں اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا جو آخری انجام ہو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو اور مرنے کے بعد ہم مر کر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ یہ قبرستان بھی ایسا نصیب ہو قبر بھی ایسی جگہ نصیب ہو کہ جہاں پاس والے مردے کو عذاب نہ ہو رہا ہو کہ اس کے عذاب سے کچھ حصہ دوسری طرح بھی پہنچ جائے بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں کہ ان پہ جو رحمت برسے تو شاید ہم میں بھی کچھ اس کا حصہ نصیب ہو جائے تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا تو جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایسی چیزیں سوچ کر ایسی چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں اگر ہم کو مکہ میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم کیا دعائیں مانگیں اتنا مال مل جائے اتنے گھر مل جائے اتنے فلان اور فلان چیز مل جائے اور یہ کس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ جا رہے ہو تو لوگ جو آپ کو دعائیں بتاتے ہیں ان میں اسی قسم کی دعائیں ہوتی ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ دنیا مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سمجھتے تھے اسی لئے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت مانگ لو جو دل میں آیا نا پہلے دنیا کا سب کچھ مانگ لو لیکن صرف دنیا نہ مانگو کیونکہ صرف دنیا مانگنا بدبختی ہے کیوں؟ اس لئے کہ دنیا تو جلدی ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اس لئے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے لیکن قبر میں بدنی کتنے سو سال رہنا اور کہاں کہ اس کے ساتھ ہڈیاں جا ملے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی جا ملے اور انہی کے ساتھ ہی انجام ہو تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بابو الدفن باللیل رات کے وقت دفن کرنا ودفن ابو بکر رضی اللہ عنہ لیلن اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو دفن ہوئے حدثنا عثمان ابن ابو شیبت حدثنا جریر ان الشیبانی ان الشعبی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل بعدما دفن بلیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اوپر دماز جنازہ پڑھی جو رات کو دفن کیا گیا تھا کامہ ہو و اصحاب ہو وہ اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے و قانا سأل انہو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا فقالا من حازہ کہا یہ کون ہے یہ کس کی قبر ہے قالو فلان ان دفن البارحہ تو لوگوں نے بتائی یہ اس شخص کی قبر ہے جو کل ہی دفن ہوا فصلہو علیہ تو آپ نے اس پر نماز پڑھی البارحہ کہتے ہیں رات کے وقت یہ ساری حدیث اس لفظ کی گرد گھومتی ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ فلان شخص کی قبر ہے جو کل رات دفن ہوا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رات کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے سوال ہے اگر کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں سامنے سے جنازہ گزر رہے ہیں تو کیا ہم عورتوں کو بھی گاڑی سے نکل کر کھڑا ہونا پڑے گا نہیں عورتوں کو اوپر چونکہ جنازے کی نماز بھی نہیں ہے اور جنازے کے ساتھ جانا بھی نہیں ہے لہٰذا گاڑی روکنا ہی کافی ہے نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کو بھی پھر گاڑی سے نکل کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک ٹرافک کی حالت میں ہیں اور اس میں صرف ٹرافک کو روک لینا کافی ہے یعنی اپنی اپنی جگہ پر حتیٰ کہ جنازہ گزر جائے اگر ہر شخص ٹرافک روک کے گاڑی سے بار نکل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کیا عالم ہو جائے اسلام کسی ایسے چیز کو واجب نہیں کرتا جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اہل کتاب کے مرنے پر انہاللہ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں مرزائی خود کو مسلم اور ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں یہ ہم اور ان کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ایک اتھنٹک بات ہے اور ایک ڈیکلیئرڈ بات ہے جس میں میرے اور آپ کے فتوے کی بات نہیں ہے بہت سارے علماء اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ غیر پاکستان میں بھی اور ہمیں اس بات سے بھی تعلق نہیں کہ پاکستان یا غیر پاکستان کیا کہتا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اور اس پر انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے بھی تو یہاں لکھا ہے کہ کیا ہم ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جب ڈیکلیئرڈ نون مسلم ہیں کافرز ہیں تو آپ کیسے جنازہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں کچھ دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں عورتوں نے جنازہ اٹھایا تھا اس کی تدفین بھی کی تھی اخبار میں تصویر آئی تھی اطلاع لکھ رہی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو امرجنسی کی کہ جس میں کوئی مرد اویلیبل ہی نہیں سب نوزداللہ قید ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی وجہ تو اس صورت میں عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں بلکل اسی طرح کہ جیسے فرض نہیں ہے عورت پر مسجد جانا لیکن اگر وہ جانا چاہے تو اس پر دروازے بند نہیں کیے دے بلکل اسی طرح جنازہ عورت پر دفنانا اس کو فرض نہیں ہے اور اگر مرد موجود ہیں تو عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن معلوم نہیں کہ انہوں نے کس مجبوری سے کیا اس لیے میں اس لیے تو کوئی تفسرہ نہیں کر سکتی اگر صرف ایک یعنی جلوس مکالنے کے لیے یا کچھ ایسی بات ہے تو یہ بہرحال اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورتیں ایک سیاسی کام سمجھ کے اس کام کو کریں یعنی اور بہت سے طریقے اظہار کے ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا منا ہے لیکن بعد میں دعا کے لیے اپنے عزیز کی قبر پر جا سکتی ہیں کبھی قبر جانے میں حرج نہیں حدیث 1229 سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والا جب تک قبر میں نہیں اتار دیا جاتا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں نیک اور بد دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب وہا کہ وہ جنازہ اٹھانے والوں کو دیکھ سکتا ہے اس لیے آہوزاری کرتا ہے اس کو سمجھا دیجئے بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ واقعی وہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے انہا حدیث سے کہ روح کا تعلق بہرحال جب تک وہ آگے پہنچ نہیں جاتی اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے یعنی جسم سے الگ ہو جاتی ہے لیکن مرتی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اب نئی اجادات سے آپ کو یہ بات سمجھ آسکتی ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہاں سے بالکل دوسری طرف امریکہ میں بات سنی جا سکتی ٹیلی فون کے ذریعے تو یہ تو انسان کے بنائے ہو طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہماری روح پہنچ جائے تو ہمارے جسم سے اس کا کنیکشن کسی نہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے بھی شاید میں نے مثال دی کہ سورج ہزاروں کروڑوں میل دور چمکتا ہے لیکن زمین پر اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے وہ چمک ہمارے اندر بھی اس کی آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک ذرہ پہ بھی جب وہ سورج کی چمک پڑتی ہے تو ذرہ بھی چمک اکتا ہے تو خواہ ہمارے جسم کے ایک ذرہ کے ساتھ ہی وہ روح کنیکٹڈ ہے کسی بھی طرح سے تو اس کے احساسات ہو سکتے ہیں لیکن ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے حقیقی علم چاہیے اس سب مفروضے ہیں خیالات ہیں اور ان کو ہم اپنی زبان میں ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنی مثالوں سے سمجھ نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک میں ویسے طور پر روح کے بارے میں آ گیا کہ یہ سالونا کانے روح کل روح من عمری ربی لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجی کہ روح میرے رب کا عمر ہے وما اوتی تم من العلم اللہ خلیلہ اور تم علم میں سے بہت کم دیئے گئے ہو ان روح کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم میں سے تمہیں بہت کم ملا لہذا یہ ان میدانوں میں سے ہے یا ان موضوعات میں سے ہے جس کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکتے حدیث میں ہے کہ مردہ کہتا ہے اگر وہ نیک ہے مجھے آگے لے چلو اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے میری خرابی کہاں لے کے جاتے ہو اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ایک آدمی نہیں سنتا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مردہ بولتا ہے دیکھیں آپ باوجود اس کے بولتا ہے لیکن کیا اس کے زبان مو کھلا وہ نظر آتا آپ کو ان کا بولنا اور ان کا سننا اور ان کا شعور یہ سب کچھ اب ہم سے بالا ہو جاتا ہے ہم اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کرتے اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں بھی کہ وہ بول رہا ہے تو وہ بولنا جو ہے اس طرح کا نہیں جسے میں اور آپ بولتے ہیں اور اگر وہ سن رہا ہے تو اس طرح کا نہیں جس طرح میں اور آپ سن رہے ہیں اس کے سننے یا بولنے سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں ان کو صرف باعث عبرت بنایا گیا ہمارے لیے دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح وہ رخصت ہو رہے ہیں اور تم یہ کام نہ کرو ہمارے نہ تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات نہ ہماری عبادات سے تعلق رکھتی ہے نہ ہمارے جزا اور سزا سے تعلق رکھتی ہے لہٰذا یہ باتیں جو ایک مجازی انداز میں کہی گئی ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ وہ زبان حال سے پکار رہا ہوتا ہے ایک طرح سے تو اس میں ہمیں ان باتوں کی بہت غلط قسم کی انٹرپیٹیشن کر کے اپنے آپ کو اصل ایشو سے ہٹانا نہیں چاہیے لہٰذا کوئی بھی ان سلسلے میں بحث کرے یا کوئی فتوے لگانے کی کوشش کرے تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا اس سے کام نہیں وہ یہی دل میں پڑھ لیا کریں اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ اس کا بولنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اس حدیث سے مقصود کیا سمجھانا ہے کہ ایک دن تم بھی اس چارپائی پر پڑے ہوگے تو سوچو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ وہیں جانا ہے کیا سوچو گے کیا کرو گے اس وقت تو محلت اور موقع نہیں ہوگا آج اگر ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو ایک کے رات اور دونوں کے رات میں یہ سارا سواب مردوں کو جاتا ہے تو عورت کے لیے کیا ہے مراد اس سوال سے یہ ہے اس میں میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ صرف اس کو دفنانے کا کام نہیں ہوتا پیچھے گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو عورت اگر پچھلے کاموں کو سنبھال دیئے تو اس کو بھی اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا وہ ساتھ جانے والوں کو ملتا ہے اور ہر ایک کے لیے عجر کتنا ہے جتنا جتنا جو کسی نے کمائے اور کسی نے کوئی کوشش کی یا محنت کی حدیث میں آپ نے زانی مرد اور عورت کو سنسار کرنے کی اجازت دی وہاں اندل مسجد کے الفاظ ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے قریب جنازہ کے لیے کوئی اور جگہ تھی جہاں ایسا کیا گیا اندل کے معنے ہم نے نزدیک ہی کے پڑے ہیں نزدیک کے بھی ہاں اور فی کے معنے میں بھی آتا ہے کہ یعنی پاس اور ساتھ یا اس کے اندر بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام میں بھی جنازے پڑے جاتے ہیں مسجد نبی میں بھی پڑے جاتے ہیں اور اس دور میں مسجد نبی کے اندر جیسا کہ وہ خیمہ ایک لگایا گیا اسی طرح وہاں پر غیر مسلموں کو قید کیا گیا وہ سمامہ بن افصال کو باندھا گیا تھا ستون کے ساتھ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقدمات کا فیصلے کیے کرتے تھے اور حد جاری کیا کرتے تھے تو حد جاری کرنے کے لیے مسجد کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے کیا جنبی شخص نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے آپ سوچیں کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے اس میں تقبیر ہے اس میں تسلیم ہے صرف رکوع اور سجدہ نہیں اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمری کا شاید عمل تھا کہ اس میں وہ وضو کیا کرتے تھے تو وضو کے بغیر بھلا نماز کا تصور بھی کہا اور وضو تو ایک چھوٹی بات ہے جنابت تو بہت بڑی چیز ہے اس کے ساتھ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی کسی عورت نے کہا کہ میت کی بخشش کے لیے کیا دعا مانگوں کیا میں ان کو یہ دعا یاد کرا دوں جو نماز جنازہ میں ہوتی ہے اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہ وعفو انہو وعکرم نزل لہو آخر تک بہت خوبصورت دعا ہے یاد کرا سکتے ہیں اس لیے کہ کتنی جامع دعا ہے سب کچھ آ جاتا ہے اس میں اور ہم خود ویسے بھی عجمی ہیں گنگے ہیں نہیں آتا مانگنا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں مانگ لیا جائے تو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے میت کو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے مکہ کے بارے میں جو انہوں نے قبطی کو مارا تھا میں یہی سمجھی تھی کہ وہ غلطی سے کسی نازک جگہ پر لگ گیا ہوگا لیکن جو مکہ انہوں نے ملک الموت کو مارا اس کی سمجھ نہیں آئی یہی محسوس ہوا کہ ان کا مکہ بڑا خطرناک تھا لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے فیرون کو مکہ نہیں مارا کیونکہ اگر چاہتے تو کبھی تنہائی میں ایک مکہ مار کے اسے ختم کر سکتے تھے آپ دیکھیں آپ مکہ کی بات کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حکم دیا تھا مکہ مارنا تو بہت دور کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو بات بھی نرمی سے کرنا اور اگر فیرون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تبلیغ کے موقع پر تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں تازیت کے لیے جائیں تو لوگ سپارہ پڑھنے کو کہتے ہیں مردے کو بخشنے کے لیے کہ ایسا کرنا صحیح ہے اگر نہیں تو ہم تازیت والے گھر میں کیا کریں ایسا ہے کہ ایک کتاب ہے کتاب الجنائز کیونکہ بخاری میں تو صرف وہ احادیث ہیں جو بخاری کی شرق پر پوری اترتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور صحیح احادیث ہیں کتاب الجنائز ہے اس میں سارے مسائل کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں تو جس کو چاہیے یا پھر ہم کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی میں اس پہ الگ ایک لیکچر دیکھے تو ان سارے مسائل کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی کہ کیا کیا چیزیں مسنون ہیں اور کونسی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر مسنون ہیں لیکن ہمارے معاشریں بہت رواج پکڑ چکی ہیں تو کوئی بھی چیز جب بہت رواج پکڑ چکی ہے مثلا آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں آپ کا گھر انتہائی گندہ ہو چکے آپ چھے ماں گھر میں نہیں تھے واپس آتے ہیں جالے بھی لٹک رہے ہیں گرد و غبار بھی ہے کاغذ بھی ہیں اور بھی یعنی بے شمار کورا کرکٹ ہے کیا آپ پھر یہ possible ہے کہ ایک ہی دن میں یا چند گھنٹوں میں وہ ساری صفائی کر دیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی آپ کیا کریں گے step by step ایک کے بعد ایک ایک دفعہ جالے اتار لیں گے پھر موٹی موٹی چیزیں اٹھا لیں گے پھر اس کے بعد پھر کرتے کرتے آخر میں جا کے آپ کا گھر اس طرح چمکے گا جیسے آپ نے پہلے چھوڑا تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہماری قوم کو اور اتنا کچھ اندھیرے جمع ہو چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ ایک دم سویرہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے اور شدید اندھیرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اسی وقت ایک دم سورج دپہر کا نکال دیں کیا حال ہو آپ کا اکثر لوگ تو اندھیرہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے آپ دیکھیں کہ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے تو گریجولی وہ چینج آتا ہے نا اس میں اسی طرح اندھیری رات کے بعد جب سویر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے گریجول چینج آتا ہے اور سویر ہونے پہ بھی بالکل چمک نہیں اٹھتی ہر چیز حتیٰ کہ دپہر ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو غلط چیزیں عام ہو چکی ہیں ایک اندھیر ہے ظلمات ان بادہا فوق باز ان ظلمات کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت لگے گا اس لئے بے سبری نہ کیجئے اور بہت سی چیزیں غلط دیکھنے کے باوجود کہ ان کو دل میں آپ برا سمجھ رہے ہیں لیکن ایک دم ان کو درست نہ کریں ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ چندہا جائیں گے اور معاملہ لگڑ جائے گا ہمیں ان کو اپنے سے کاٹنا نہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ساتھ لے کے چلنے کے لیے حوصلہ اور صبر اور حمد قرآن پاک میں وہ آئیت نہیں آتی قَذَالِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ اس سے پہلے تم بھی تو ایسی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اس لیے کہ میں تو اپنے کسی بھی جہالت پر اطراف کرنے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر دے جو میرے سے لاعلمی میں ہوا تو اس صورت میں یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ٹائم دیں دوسروں کو بھی وقت دیں اچھا اسی طرح ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جیسے کسی کے موت ہوتی ہے مغرب سے پہلے حلوہ بنا کر فاتح دیا جاتا ہے اور یہ عمل کئی دن جاری رہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مردے کی بخشش اور حلوہ کا کیا تعلق ہے مثلا حلوہ کا تعلق کسی اور سے ہے مردے کی بخشش سے نہیں کہتے ہیں کہ نیک کا جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے جبکہ گناہگار کا جنازہ بہت بھاری ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ کہ صرف کہنے کی بات ہے اس لیے کہ وزن تو انسان کے مٹاپے اور پتلے ہونے پر ڈپنڈ کرتا ہے اگلا ان کا سوال ہے کہ میت کی بخشش کے لیے جو تسبیحات ہم پڑتے ہیں کیا وہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو کونسی تسبیحات مسنون ہیں تسبیحات تو کوئی بھی ایسی مسنون نہیں ہیں آپ کوئی بھی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں کہ انہوں نے مرنے والے کے لیے کوئی خاص تسبیح پڑی ہو مرنے والے کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ بخشش کی دعا ہے صدقہ خیرات ہے جب ہم وہاں بیٹھ کر ذکر بھی کریں تو وہ ذکر اس نیت سے ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شور شرابہ اور ہنگامہ ہے وہ ختم ہو جائے سب لوگ ایک اچھے کام میں مصروف ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد دعا ہو کیونکہ اصل چیز میت کے لیے دعا ہے ایک نوجوان صحابی تھے سام کے دسنے سے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں سہر صدمہ شدید تھا نوجوان تھے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ تو وہ نہیں ہو سکتے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کیونکہ دعا ہی اس کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ بھی کیا ہے دراصل ایک طرح سے دعا ہی ہے ہمارے ہم مشکل یہ ہے کہ دعا ہم کوئی نہیں کرتے یا آجزی اور زاری کے ساتھ نہیں کرتے صرف اپنے طور پر جو کوئی کر رہا ہے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو اس علم پر عمل بھی کریں لیکن خاموشی سے خود کریں یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے شور ہنگامہ کر دیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیں آپ ایسا طرز عمل پیش کریں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق لیں کہ ہاں یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے نہ کہ ایسا برا نمونہ پیش کریں کہ لوگ آپ کے دین سے پٹ آف ہو جائیں اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کو دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ دین پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے ایسے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے گہرائی کا مطلب کیا ہے دین میں گہرائی کا مطلب کیا بنتا ہے کیا فرائض کو جاننا گہرائی ہے یا فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ جاننا ٹھیک ہے ہر شخص کی ذمہ داری نہیں لیکن قرآن پاک میں ہی آپ پڑھیں گے استمباد کا لفظ آتا ایک استمباد کیا ہوتا ہے کہ کوئے میں اتر کر اس کی طے سے پانی نکالنا یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے اب ایسی صورت میں پہلہ تقاضہ کیا کہ ایمان لے آؤ جو کہا جا رہا ہے مان لو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ نقصان کیا تو پھر آپ نیچے اتر جاؤ مثلا آپ پانی نکالتے ہیں اور وہ پانی آپ کو اپنے سٹینڈر کے مطابق نہیں نظر آتا آپ کوئے کے نیچے اتر دیکھیں وہاں پر کیا چیز ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں جس کو تفقہ کہا گیا دنیا کے معاملے میں ہم کتنی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کسی دکان پر کپڑا جب خریدتے ہیں تو کیا صرف یہ کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو کپڑا رکھا ہوا ہے سامنے اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دو میٹر پھاڑ دیں ایسے کرتے ہیں جب تک آپ اسے ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھتے ہیں جب تک آپ اس کی قیمت بھی پوشتے ہیں پھر آپ کو کمپیر نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ دنیا کے معاملات میں تو ہم گہرائی میں جاتے ہیں ایک مکان ہم نے خریدنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے ہی جا کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے بس میں خریدنا چاہتا ہوں نہیں آپ انجینئرز بلاتے ہیں آپ ایسے لوگ بلاتے ہیں جو آپ کو بتائیں کہ اس مکان میں مٹیریل کیا استعمال ہوا ہے اور اس کی لائف کتنی ہوگی اور اس کی کاسٹ حقیقت میں کتنی ہے ٹومائٹر خریدتے ہوئے تو آپ اس کو اٹھا کے اُلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں جاننا اور اس میں سمجھ بوچ پیدا کرنا اور اس میں کچھ غور و فکر کرنا جو ہے وہ آپ حد سے بڑی ہوئی چیز سمجھتے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی ایک چیز ہے وَآخرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَقْدُرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ رَحَمْ موسیقی